السلام علیکم ڈاکٹر فیزر ایمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے آپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا نواز شریف عمران خان اور بھٹوز سے یہ سوال ہے اور مرانا کو بھی آپ شامل کر لیں کہ جب آپ کو آپ کہتے ہیں جی ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام کرنے نہیں دیتی فوج ہمیں کام کرنے نہیں دیتی تو پھر آپ اقتدار میں بار بار کیوں آتے ہیں اور کیا یہ جواز دینا جائز ہے یعنی آپ رہنماء ہے اور آپ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں لوگ تو آپ کے گھروں پہ نہیں جاتے ہیں لوگ تو آپ کی پاؤں نہیں پکڑتے ہیں لوگ تو آپ کے آگے ملتے نہیں کرتے ہیں لوگوں نے عوام نے کہ جی خدا کے لیے آئے اور ہمارے مسائل حل کریں آپ گلی گلی ملے ملے کچھا کچھا در بدر ہوتے ہیں تقریریں کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پھر جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا تو کیا پھر دوبارہ آپ کو اقتدار میں آنا چاہیے یہ میرا سوال ہے اور یہ جواب میں ان سے مانگوں گا اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے سیاسی ورکروں کے نام بھی ایک پیغام ہے میرا دیکھیں مرادی بات کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جتنے رہنبہ ہے اگر ان میں ذاتی دور پہ کوئی صلاحیت ہوگی تو ہوگی لیکن یہ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے جس میں انجنی نہیں ہے یہ سٹریلنگ میں بیٹھے اور لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں چیخیں مار مار کے کہہ رہے ہیں ہماری بس میں چڑھو ہماری بس میں چڑھو ہماری سیٹوں پہ آؤ بیٹھو وہ اترہ کرایا لیں گے مفت پچھا دیں گے یہ کر دیں گے اور بس میں انجنی نہیں ہے اوہ بھائی میرے میرے رہنبا اوہ میرے بھولے رہنبا میرے معصوم رہنبا آپ کی معصومیت پہ آپ کے بmercialپن پہ رہم آتا ہے اور یا آپ کی ذنی استعداع پہ رہم آتا ہے اور یا پھر یہ کہوں کہ آپ کے آپ کا جذبہ جو ہے وہ پرخلوص نہیں ہے آپ پرخلوص نہیں ہے آپ کی پارٹیوں میں وہ استعداد ہی نہیں ہے آپ کی پارٹیوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے آپ کی پارٹیوں میں وہ قوت ہی نہیں ہے آپ ایک ایسی بس میں بیٹھ جاتے ہو جس میں انجین ہی نہیں ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا بھر کی اس جمہوری آپ ریاستوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کیا امریکہ میں پارٹیاں اس طرح بنتی ہیں آپ تیس تیس چاری چاری سال سے بیٹھے ہوئے ہو خان صاحب آپ تیس سال سے اپنی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہو نواز شریف صاحب آپ چالیس سال سے بیٹھے ہوئے ہو بھٹو صاحب آپ پچاس سال سے آپ کی پارٹی کو ہو گئے ہیں آپ نے اپنی پارٹیوں کو بھی تک ادارہ ہی نہیں بنایا آپ ایک ایسی بس میں بیٹھتے ہو جس میں آپ کو پچاس سال سے بیٹھے ہو اور آپ کو پتہ ہے میں سٹیرنگ میں بیٹھا ہوں لیکن اس میں انجن ہی نہیں اور آپ نے انجن لگانے کے بارے میں سوچے ہی نہیں ہے پھر آپ آ کر جنگی چار چار پانچ پانچ سال قوم کا وقت برباد کرتے ہو آپ میں آتے ہو یعنی سونے پہ سوہادہ یہ لینے کہ پھر کہتے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ بھی آپ اقتدار میں آنے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بلک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے معاشرے کے لیے آپ پر خلوص نہیں ہو یہ میں آپ پہ چارج لگا رہا ہوں یہ انظام میں آپ پہ لگا رہا ہوں ہم پاکستان جمہوری اتحاد اس وقت تک الیکشن میں نہیں جائے گا جب تک ہم اپنی جماعت ادارہ جاتی جماعت نہیں بنا لیں گے ادارہ جاتی جماعت کا مطلب یہ ہم اپنی جماعت کو آزاد نہیں کر دیں گے آزاد کرنے کا مطلب یہ کہ شخصی غلامی سے ہم اپنی جماعت کو نکالیں گے ہماری جماعت میں کوئی شخصی حکمرانی نہیں ہوگی جیسے خان صاحب چالیس سال سے تیس سال سے اپنی جماعت کے حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ابھی انہوں نے لطیب خوزہ شہباز خوزہ کی بھی چھٹی کر دیئے یہ اس طرح پارٹیاں نہیں بلتی اس طرح فین گروپ آپ بنا سکتے ہیں آپ نے فین گروپ بنا لیے نواز شریف کے بھی فین گروپ ہوں گے وہ میادے وجہ نارے اور خان صاحب کے بھی فین گروپ ہے اور بھٹوز کے بھی ہر گھر سے بھٹو نکلے گا یہ آپ کے فین گروپ ہے you couldn't make a political party my dear leader you are totally failed you are flogged and accepted you have to accept it that either you are not sincere for this country either you are not sincere for Pakistani nation and if you are sincere then you must accept it because giving reasons this is not a justification that the institution that the army didn't allow me to work this is not a justification that the chief didn't allow me to work that either you you didn't have that quality to tackle him یہ تو آپ میں صلحیت ہو نا you didn't have that quality تو جب آپ کے اندر یہ ایک صلحیت ہی نہیں ہے آپ کے اندر یہ quality نہیں ہے دیکھیں آسان سی بات آپ میں اپنے سیاسی ورکر سے مخاطب ہوں میرے پیارے سیاسی ورکر ایک تو آپ سیاسی غلامی سے نکلو خدا کیلئے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ سیاسی غلام نہیں ہو آپ سیاسی ورکر ہو آپ قوم اور ملک کے لیے کام کر رہے ہو آپ کسی کی غلامی نہیں کر رہے ہو اس لیے اپنے شعور کو بیدار کرو سوال کرو پوچھو اپنی قیادت سے پوچھو اپنی پارٹیوں سے پوچھو تمہارے ہاں میرٹ کیوں نہیں ہے تمہارے ہاں ٹکٹ دینے کا فارمولہ کیوں نہیں ہے تمہارے ہاں انتخابات کیوں نہیں ہوتے تم بوگس جلی انتخابات کیوں کرا دے آپ سیاسی ورکر ہو آپ کوئی ذرخلید سیاسی غلام نہیں ہو ذرخلید سیاسی غلام کا رویہ چھوڑ دو تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے سیاسی ورکر میرے بھائی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی پارٹیوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے سرے سے کیونکہ سسٹم نہیں ہے ادارہ نہیں ہے ادارہ کا مقابلہ کون کرے گا ادارہ کرے گا پارلیمان کیا ہے ادارہ ہے آرمی کیا ہے ادارہ ہے جوڈیشری کیا ہے ادارہ ہے بیارکریسی کیا ہے ادارہ ہے اور اس کے مقاملے میں ایک انڈیویجن آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں انقلاب نہ ہوں گا یار مزاک ہیں کس کو بے حقوب بناتے ہیں یا تو تم خود پرلے درجے کے وہ رہنمہ پرلے درجے کا بے حقوب ہے اور یا پھر وہ پوری قوم کو بے حقوب بنا رہا ہے میں لاجکلی میں پاکستان طریقہ انصاف کے یود سے یہ لاجک قیسچن کرنے چاہتا ہوں کیا انچیچیوشن کا مقاملہ پرسنلیٹی کر سکتی ہے یار آج اس میں پچاس مقدمیں بنا دیئے اس انڈیویجن کی اوپر اور اس کے پیچھے دوسرا نمبر دوسرا بندے ہی نہیں ہیں اس کے پاس کوئی وہ بریسٹر گور کو لے آئے اس نے اس کو چیئرمین بنائی نہیں اس کو شاہ بحمود گریشی پہ ادبار دیئے اس کو ڈاکٹر راشدہ پہ ادبار دیئے اعتماد دیئے اور کیا ایک آدمی کے کہنے پہ اس کا ریپلیسمنٹ آ جائے گا یہ طریقہ ہوتا ہے کیا انچیچیوشن اس طرح کی ہوتی ہے غلط بات میاں صاحب نے تین دفعہ وزیراعظم بنے ان کے بھائی جو ہے وہ وزیراعظم بنے پھر پنجاب میں آکے وزارتہ آلہ لی انہوں نے لی دس دس سال تک وزارتہ آلہ انہوں نے رکھی خان صاحب نے جی نو سال ان کی ایک صوبے میں حکومت رہی نو سال میں کے پی کے میں حکومت کا مطلب یہ تھا کہ ڈائٹ وازدہ عمران خان ہوا ضروری کے پی کے انٹریکٹلی تو عمران خان ہی حکومت کر رہا تھا کے پی کے کیوں تو نو سال عمران کے پی کے پی پہ حکومت کی پونے چار سال جو ہے تو فیڈرل میں حکومت کی اور ریزرٹ کیا نتیجہ کیا قوم پہ اور کرزیں بڑھ گئے اور کرزیں بڑھ گئے چیزیں مہنگی ہو گئی ہمیں ریزرٹس مت دے ہمیں جواز نہ دے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ جواز تو ایک عام آدمی بھی دے سکتا ہے یہ جواز تو میں بھی آگر کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ مجھے وزیراعظم بنا دے اور پھر میں کہوں گے وہ جی فلاں نہیں یہ مسئلہ ہو گیا وہ فلاں یہ ہو گیا رہنوہ اس طرح حال بات بات نہیں کرتے تو میں سیاسی ورکر سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ادارہ جاتی پارٹی کی بریاد رکھیں ہم وہ پیٹی آئی وار ادارہ لگاتے ہیں آزادی وہ پہلے اپنی جماعت کو تو آزاد کرے ایک شخص کی حکمرانی سے جب جماعت ہی آزاد نہیں ہے تو آپ نے ملک کو کیا آزادی دلانی ہے تو میں سیاسی ورکر سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان جماعت کی جانب آئیں ہم ایک ادارہ جاتی جماعت کی بریاد رکھ رہے ہیں ہم ادارہ بنانا چاہتے ہیں ہم اس وقت تک الیکشن میں نہیں آئیں گے جب تک ہماری جماعت ادارہ نہیں بنے گی اور ادارہ بننے کا کیا مطلب ہے کہ میں پانچ سال کے بعد میری چھوٹی ادارہ بننے کے بعد کہ جو میرے بعد آئیں گے اس کی بھی پانچ سال کے بعد چھوٹی پارٹی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوگی پارٹی it's not the individual it's the party اب جب تک اس concept کو اس mindset کو change کر دو خدا کے لیے کہ یا رینڈما آئے گا کوئی شخص آئے گا گھوڑے پہ سلطان صلی اللہ الدین ایوبی کی طرح آئے گا یا وہ عثمان کی طرح آئے گا اور گھوڑے پہ اور تلوان لے گا اور انقلاب لے آئے گا بھائی جان یہ ہزار سال پہلے کی باتیں تھی ابھی جو ہے ابھی ایک پارلیمانی جمہوریت میں ایک system ہوتا ہے political parties ہوتی ہے وہ parliamentary government system میں آگر وہ اچھا پھر کیا کہتے ہیں وہ صدارتی نظام ہونا چاہیے صدارتی نظام کو concept کو بھی آپ سمجھتے ہیں امریکہ میں جو صدر ہے کیا وہ dictator ہے وہ congress congress کی اجازت کے پر ہل نہیں سکتا وہ یہاں تک کہ وہ اسلام بھی بھیج نہیں سکتا کسی ملک ملک کے اوپر یعنی جس میں جو کی ٹرےڈ ہے جو کی پوری ایک آنمی جائے وہ امریکن میریٹری کوپنٹ کی ٹرےڈ پہ ہے اس کی اجازت بھی وہ کانگریس سے لے کے پیشتا ہے بھائی جان پہلے آپ اسٹری کو پڑھے تاریخ کو پڑھے کرنٹ گورننگ سسٹم کو پڑھے انڈین پارلیمیٹری سسٹم کو سٹڈی کرے انگلش پارلیمیٹری سسٹم کو سٹڈی کرے امریکن پریزنٹر سسٹم کو سٹڈی کرے فرنچ پریزنچل پلس پرائیم میسٹر سسٹم کو سٹڈی کرے اور اس کے بعد آکے پھر عام آدمی سے بات کرے صدارتی نظام صدارتی نظام نہیں آپ جمہوریت کے لیمادے میں آپ ڈکٹیٹر بن کر بادشاہ بن کر حکومت کرنا چاہتے ہو یہ نہیں چلے گا آپ پہ صلاحیت نہیں ہے آپ ناکام ہو چکے ہو آپ لوگوں کو دھوکے نہیں ہے آپ کیسی بس میں بیٹھے ہوئے جس میں انجن نہیں ہے جس میں پیٹرول نہیں ہے جس کے ٹائر نہیں ہے اور آپ لوگوں کو بنا رہے ہو کہ آؤ میری بس میں چڑھو اور میں تم لوگوں کو منزل پر پہنچا دوں گا پاکستان کی عوام اب ان رہنباؤں کی دھوکے میں آنے والی نہیں ہے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں بہت شکریہ